نمسکار لو جی ہم پھر سے آگے ہیں آج ہم موجود ہیں ڈلی کے جنتر منتر پہ کسمیری پنڈیتوں پر نرشنگار رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے چاہے وہ نبے کے دسک کی بات کرو چاہے موجودہ حالات کی بات کرو اگر موجودہ حالات کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کسمیری پنڈیت نرشنگار اتنی جوروں سے ہو رہا ہے کہ کسمیری پنڈیت وہاں سے پلائن کرنے کو مضبور ہے یہاں پہ ایک مہلہ ہمارے ساتھ ہے میں آپ نے ایک بینر لے رہا ہے کسمیری پنڈیتوں کا نرشنگار نہیں چاہے گا ہندو تان جس پرکار سے دیکھتے ہیں میں اس پرکار سے دیکھتی ہوں کہ جب اتنے پرانا 1989 میں جبردست وہاں پر نرشنہار ہوا پنڈیتوں کا اور وہاں پر پلائن ہوا پنڈیتوں کا اور اتنے دن بیٹ جانے کے بعد 370 ہٹانے کے باوجود بھی آج کی استیتی یہ ہے کہ وہاں پر کسمیری پنڈیت پلائن کر رہے ہیں اور ان کا نرشنہار ہو رہا ہے یہ بہت ہی نندنیے ہیں اور اس کی جواب دے ہی وہاں کی سرکار ہے وہ ہے بھاچپا وہ پوری جمعے دار ہے یہ نرشنہار رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ وہاں پر ہندو مسلم جب ہمارے سمیدھان میں ایکتا کی بات کئی ہے سنسکرتی کی بات کئی ہے تو ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر بھائی بہن پیارا اور یہ ہے بھارت کی ویکتیوں کا جن سمو اسے سلام ہمارا ہندوستان ہمارا ہندوستان ہمارا ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی بھائی ہمارے کیونکہ وہاں تو مسلم بھی مارے گئے ہیں دلیت بھی مارے گئے ہیں لیکن آپ کا تو بہنے رہے ہو کیونکہ کشمیری پنڈیتوں کو لے کے رکے ہیں لیکن وہاں پر جو پلان کر رہے ہیں وہ کشمیری پنڈیت ہی کر رہے ہیں یعنی کی زیادہ سے زیادہ جو ویدنا جو پیڑا جو سہ رہے ہیں کوئی اپنا گھر چھوڑ کے کیوں جائے گا یعنی کی جو درد سہ رہے ہوں گے وہ کشمیری پنڈیت ہی سہ رہے ہیں اسے وہی پلان کر رہے ہیں یعنی کی زیادہ مار انہی پر پڑ رہی ہے اس لئے ہم پنڈیتوں کا نام لیں پنڈیتوں پر اتیاجہ روکنے کے لئے ایک فلم بھی لے کے آئے تھے دیوک اگرنوتری جی دی کشمیر فائس اس کے پرموشن کے لئے سب بڑے بڑے نیتا پردان منتری بھی اس فلم کا پرموشن کر رہے تھے لیکن اب وہ حالہ دوبارہ سے کشمیر میں ہو رہے ہیں تو پردان منتری جی موڈی مون ہے دیکھو پردان منتری جی مون ہے لیکن میں انہیں چیتانہ چاہتی ہوں میں کیول فلم دکھانے سے ہی نرسنہار نہیں رکھ جائے گا ہمیں جمین پر اترنا پڑے گا ہمیں جن سیدھارن کے بیچ میں جانا ہوگا ہمیں پلائن والے لوگوں کے مدھم میں جانا پڑے گا ان کو وہاں کچھ نہ کچھ انہیں سندھ نہ دینی پڑے گی تب ہی یہ نرسنہار رکھے گا انہیں ساری سویدھاریں دینی پڑے گی جب ہی یہ پلائن رکھ سکتا ہے ائرپورٹ دیکھیں چاہے ریلوے سٹیشن دیکھیں چاہے بس ٹینڈ دیکھیں کشمیر کے وہاں پر پلائن کرنے والوں کے بھیڑ لگی ہوئی ہے لیکن سرکار کی بات کرتے ہیں تو سرکار کہتے ہیں کہ کوئی پلائن نہیں کرتا وہاں سب خوشال چانتی بنے گا اگر وہاں پر آپ نے پلائن کرنے والوں کی بھیڑ دیکھی ہوگی تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اور کوئی نئی پلائن کر رہے ہیں کس میری پندیت کیوں پلائن کر رہے ہیں یہ ایک سوچنے کا مدہ ہے یعنی کہ ان کو زیادہ پرتائیت کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ زیادہ در ویوار کیا جا رہا ہے تب ہی وہ لوگ پلائن کر رہے ہیں پہلی بار دیکھنے ہوں نام پوچھ کے دھرم پوچھ کے جات پوچھ کے گولی مار دی جاری ہے یہ سب سے نندنیے بات ہے کہ جو نام اور دھرم پوچھ کر گولی مارنے کا کام ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہمارے بھارت میں سب دھرموں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے ہمارا سب کا خون ایک ہے اور وہ ہے لال رنگ کا اگر کسی کو جرورت پڑتی ہے تو وہ خون کی پڑتی ہے اور اس میں جو ہے وہ سب ایک ہی مجھب کے ہیں ایک ہی دھرم کے ہیں دھرم جاتیاں بنا دی گئی ہیں لیکن ہمیں سب کو ایک ہو کر چلنا چاہیے اس میں ہمارے بھارت کا وکاس ہے بلکل سپورٹ کیا تھا ہم چاہتے تھے کہ وہاں پر لوگ بسیں گے وہاں پر لوگ جمیں گے لیکن بسنے اور جمنے کے لیے یہ کیا گیا تھا اور اس کے باوجود بھی لوگ پلائن کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دکھ اور سوچنے کی بات ہے آپ آخر اس کا سمادھان کیا ہے میرے حساب سے اس کا سمادھان یہ ہے کہ مہا مہم ماننے پردان منتری جی اس بات کو سنگیان میں لے کہ ہمارا اتنا ویرود ہے پنڈیتوں کے لیے اور اس کو وہ دیکھیں وہ دیکھ کی کہاں گلتی ہو رہی ہے اس کو صدھار کرنے کا کام کریں یہی ہماری ان سے پرارتنا ہے اگر وہ نرسن ہار نہیں ہوتا پلائن نہیں کر رہے ہوتے تو ہم یہ نہیں کرتے ہم تو اپنا ویرود جتا رہے ہیں تاکہ پنڈیتوں کو پلائن رکھے اور ہماری آواز مہا مہین تک پہنچے امیت سہا جی تک پہنچے پردان منتری جی تک پہنچے ہم ماننے اپنے سیڈز کے نیتاو تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں کشمیری پنڈیتوں کا پلائن وہ ابھی تک گرہ منتری موڈی جی کی نظروں میں یا ان کے کانوں تک پہنچے نہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اگر ان کے کانوں میں یہ بات پہنچتی ان کو چیتا ہے ہوتا تو یہ پلائن رکھ جاتا اور یہ نرسن ہار نہیں ہوتا اس بات کو ہمیں انہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ کہاں سو رہے ہیں جانے کی یہ پلائن کیوں ہو رہے ہیں تو میری نظر میں تو انہیں سنا نہیں ہیں میں اپنے مادیم سے انہیں چیتانا چاہتی ہوں انہیں پرارتھنا کرنا چاہتی ہوں بھارت کے پردان منتری جوہن ریندر موڈی جی اور ان کے جو کاریا کرتا ہے بھارتی زندہ پارٹی کی وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے ہندو ہردیر سمرات ہے موڈی جی لیکن انہی کے راج میں اس پرکار کے نرسنگار ہوتے ہیں پرنیتوں کے ساتھ اگر ہردیر سمرات ہندو 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 کرتے ہیں ہمیں جو کاریر کری سکھے میں ووٹ نہیں دیتے سکھے میں ووٹ نہیں دیتے ہم سب کی بات کریں گے ہم سمانتہ کے ویمار کی بات کریں گے ہم سب کی بات کریں گے ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کریں گے اگر چنگا ہوتا میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں اگر چنگا چنگا ہوتا تو ہمیں آج ویروت بردرشن کرنے کے لیے جنتر مندر پہ نہیں آنا ہوتا اگر چنگا ہوتا تو وہاں پر پلان نہیں ہوتا اگر چنگا ہی ہوتا وہاں نرسنہار نہیں ہوتا اور کچھ لوگ کہہ رہتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی جو ہے وہ بھات باگی ہی بیٹنگ میں وہ بھی ہندو مسلم کرتے ہیں ہم بلکل ہندو مسلم نہیں کرتے ہم سبھی دھرموں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ہم ہندو مسلم سکھ ہیسائی ہر بھائی بہن پیارا کا نعرہ دیتے ہیں ہم جمین سے آئے ہوئے آدمی ہیں ہمارے آروند کے جریوال جی سنگھر سے کر کے آج جو ہمارے منتری بنے ہیں ہمارے دلی کے مکھے منتری بنے ہیں وہ ہمارے بیچ میں سے آ کر بنے ہیں وہ جو ہے ہمارے میں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کے ہی آدمی ہیں اور وہ پیڑا سمجھتے ہیں جن سادھارن کی پیڑا سمجھتے ہیں میں یہاں تک آج چل کے آئے ہوں بگار ایک روپیہ دیئے ساری بس میں بیٹھ کے آئے ہوں میرا ایک روپیہ کی رائے نہیں لگا دلی میں اتنی سویدہ دے رکھی ہیں ساری مہلہ کے لئے لوگ بلکل گلت لوگ اپنا پیل اٹھا کر کے دیکھو جیرو آتا ہے پانی کا پیل اٹھا کر دے کے کو جیرو آتا ہے ہم مہلہ کے سارے ٹکٹ ساری مہلہ بولے کہ وہ ایک روپیہ نہیں دیتی اور ساری گاڑیوں میں چڑکے جاتی ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ویپکس بھی کہہ رہا ہے کہ دلی سمجھ نہیں رہی باقی راجوں کی بات کریں یہ بلکل گلت بات ہے دلی بھی سمجھ رہی ہے پنجاب بھی سمجھ ہم جیت کر کے آئے ہیں اور ہم نے گوہ میں بھی دو سیٹ جیت کر گیا ہے دھیرے دھیرے جس طریقے سے بیچ کو دھرتی پنجاب کا حالات بھی دیکھ لو دب سے جیتے ہیں مانتی بارٹی گروہ کر رہی ہے پیل بیچ دھرتی میں لگا جاتا ہے اوگتا ہے دھیرے دھیرے بڑے ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ پارٹی دھیرے دھیرے گروہ کر کے بڑی ہو کر ایک دن ہمارے دیش کے پردھان منتری بنے گے بڑے کرنے کے لیے اس پرکار کے دنگے کرائیں گے اس پرکار کے پنجاب کا حال ہے گینگوار کا ماہول چل گیا ہے وہ دنگے نہیں کرا رہے ہیں وہ روک رہے ہیں لیکن کچھ ایسی مطلب شکتیاں ہوتی ہیں جو بھڑکانے والی شکتیاں ہوتی ہیں جو آراجت تا پھیلانے والی شکتیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کر کے پارٹی کو بدنام کرنا چاہتی ہے دنے والے